النکاح من سنتی ہر عالم پڑھتا ہے نکاح کی محفیل میں ہر خطیب پڑھتا ہے جو بھی نکاح کر رہا ہر قاضی صاحب پڑھتے ہیں النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے نبی کی سنت ہے میرا سوال آپ سے ہے کسی مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نبی کی سنت کا مزاق اڑھائے جواب دیجئے مجھے مالدار کو حق ہے میری بیٹی میرا مال میرا پیسہ میں جیسے چاہے کروں اخلوتی بیٹی کی شادی ہے میرے ارمان نکلیں گے میرے خواہشات نکلیں گے سبحان اللہ کیا کوئی انسان اس نام پر نبی کی سنت کا مزاق اڑھا سکتا ہے قسم اللہ پاک کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے اگر آپ یہ لفظ نکاح میں پڑھتے ہیں النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر واجب ہے نکاح نبی کے طریقے پر پڑھایا جائے کیا حیثیت ہے ہماری اللہ رحم فرمائے کیا حیثیت ہے ہماری آج نکاح شادیوں کے اندر جو اصل چیز رہ گئی ہے نکاح گیارہ بجے رکھا جاتا ہے اور بہت کم سو میں نوود نکے ایسے ہوتے ہیں گیارہ بجے نوشو صاحب آتے ہی نہیں پانی نہا رہے ہیں گیارہ بجے جی صحیح غلط صحیح غلط نہ امام کی کوئی حیثیت نہ مسجد کی کوئی حیثیت نہ دفتر کی کوئی حیثیت نہ کوئی شریعت کچھ نہیں ہے ان کے پاس من کی مرضی ہے شادی کے اندر جہاں کچھ علاقوں میں ہے سبحان اللہ وقت پر نہیں آئے تو جس وقت پر کمیٹی کہے گی اس وقت پر نکاح ہوگا مگر ہمارے پاس اس کا احتمام نہیں ہے اتنی بڑی سنت نبی کی ایک لاکھ پیغمبروں کی سنت سبحان اللہ ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت آدھے دین کی تکمیل آج اس سنت کا کس طریقے سے مزاق ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے سنیے میرے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے لوگوں نے پروگرام رکھا ہے صرف رسم و رواج کے لیے مجھ سنیے کان کے ساتھ غور کے ساتھ سنیے میرے بھائی اس ہندوستان کے اندر ایسی ہماری بہنیں ہیں شادی کی عمر پار کر چکی ہیں شادی ہوئی نہیں اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس لاکھ بچیاں ایسی ہیں جن کے عمر چالیس کے اوپر ہے نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس لیے ان مالداروں کی وجہ سے یہ سنت کا مزاق اڑانے والوں کی وجہ سے یہ جہز کا لیندین کرنے والوں کی وجہ سے آج بچیاں زنا کی طرف جا رہی ہیں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ میری سنت ہے میری گزارش ہے میرے بھائیوں مالداروں قوم کے بڑے ملت کے بڑے لوگوں سنت کا مزاق مت اڑاؤ نکاہ تمہاری خواہش کا نام نہیں ہے نکاہ نبی کے سنت کا نام ہے اور سنت نبی کی کیسی ہے ترمیدی کے ایک دوسری حدیث تمہارے سامنے پڑتا ہوں اول النکاح ایسرہ مؤونہ یہ نبی کے الفاظ ہیں جی نبی کے الفاظ ہیں اول النکاح ایسرہ مؤونہ دنیا کا سب سے بڑا نکاح کونسا ہے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جس میں چار بلین پیسہ خرچہ ہو جائے نہیں دنیا کا سب سے بڑا بہت سارے لوگ اللہ ان کی عاقلوں پر رحم فرمائے جی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی اس میں کوئی آئٹم باقی نہیں تھا شادی میں سی فڈ بھی تھا بہری بھی تھے بھری بھی تھے جتنی فضول خرچیاں ہو سکتی تھی اللہ رحم فرمائے میرے بھائی شادی تو شادی آج رخے پہ کتنی فضول خرچیاں ہیں صرف رخے کے اوپر بھائی اللہ رحم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے عمل کریں گے زور سے بولو جی جی ارمانوں کو نبی کی سنت کے مقابلے میں قربان کریں گے جی جہاں تک آواز جائے ارمانوں کو خواہشات کو نبی کی سنت کے سامنے قربان کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے افضل النکاح ایسروہ مؤونہ یہ نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اردو میں سن لیجئے گا سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں نبی سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو یہ نکاح نبی کے سامنے سب سے افضل ہے جس شیطان کے بھائی بن کر نکاح مت کیجئے سمجھے آپ اس لئے کہ فضل خرچی کرنے والوں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوْ اِقْوَانَ الشَّيَاتِينَ فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں آدھے دین کی تکمیل نبی کی سنت کی ادائے گی ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت کی ادائے گی ہمیں شیطان کے بھائی بن کر نہیں کرنا ہے ہمیں نبی کی امتی بن کر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی نبی کی امتی بن کر کرنا ہے فضل خرچی سے محفوظ رہیں